میں اس میں ذاتی طور پر سیڈیسٹ ویو لے گلیں میرا خیال ہے وی ار سک اف نیب وی ار سک اف دیر ایڈویزرز اور جو اس طرح کہ میں ان کو شہزاد اکبر صاحب کو سنتے رہتا ہوں یہ لوگ اس میرا خلال ملک کے ساتھ ایک اور قسم کا کھلوار جاری ہے کہ آپ ہائپ کریٹ کرتے ہیں اوپر اسمان پہ لے کے جاتے ہیں اندین جو کٹ ایڈیل میں دے شہزاد اکبر صاحب پہ میں تو اس دن کے بعد اعتبار نہیں کرتا ماذرت کے ساتھ اچھے بندیں ہوں گے میں ان کی نیت پہ نہیں شک کر رہا محمد مالک کے شو میں فرماتے ہیں کہ ہم دو سو عرب جو ہے نا بیرون ملک جداد ہی ہم واپس لاسکتے ہیں دو سو عرب ڈالر پڑا ہوگا کلپ کوئی اگر ہو تو قوم کو سنا دیں اور جا کے وہاں پہ عصد عمر کہتے ہیں عرش شریف ہمارے دوست کے شو میں کہ جناب شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ یہ پیسے واپس نہیں آسکتے شہزاد اکبر صاحب وہ اکاؤنٹو بیلٹی زار ہے پاکستان کا عمران خان صاحب کا رائٹ ہینڈ وہی ساری چیزیں ڈاکومنٹس ڈھونڈنا کرنا کرنا جب لوگری لے لی تو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا آپ ان بچارے جو ہیں یہ اس لئے مہربانی فرمائے شہزاد اکبر صاحب اس قوم کو اس کے لیول پہ رہنے دیں اتنی ایکسپیکٹیشن پیدا کریں جتنی کے برداشت کی جا سکے قوم برداشت کر سکے آپ لوگوں اکاؤنٹو بیلٹی کو بنا دیا ڈراما مل کے سب نے آگے جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ یہاں پر سٹوریز بھی شیئر ہوتی ہیں لیک بھی کی جاتی ہیں دی بی جی جاتی ہیں اور سب کچھ ہوتے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس ہو کچھ چیز سٹینڈ کرنے کو ہے نہیں جو عدالتوں میں جاتے وہاں کے ان کے موں میں پڑ جاتی ہے وہاں پہ وہ گھنگیاں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں گھنگیاں ایک پنجابی کا گھنگیاں سوری جس کی بھی زمانہ تھا ہو رہی ہے وہاں پہ خبر کیا نکلتے ہیں اور نیب کے پراسی کیوٹر جو ہے نا وہ اپنی اس کا دفاع کرنے میں ناکام رہے باتیں ان سے سن لیں مالک کے شو میں پھر میں کہہ رہا ہوں مالک میں شو کہتے ہیں انہوں کے مسئلہ نہیں ہے دو سو رب ڈالر ہم ابھی لے کے آ رہے اصد امار سے پوچھ لے اس نے کہا کس نے کہا ہے ہمیں تو یہ انہوں نے بریفنگ دیئے کیبنٹ پر ایک روپیہ نہیں آ سکتا اور شہداد اکبر صاحب ان کو ٹی وی شوز میں دیکھ لیوں سنبھالے نہیں جاتے سو یہ جو وہ دوائیں بیچ رہے ہیں یہاں پہ منجن بیچ رہے ہیں نا اب ہم اس سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں ہمیں کنکریٹ کام چاہیے تھا وہ آپ نے نہیں کیا سب سے بڑا کنکریٹ کام وہی تھا جو اس پہ اگر مجھے اس پہ ترس آتا ہے یقین کر اگر اگر کسی کی اس پوری حکومت میں کسی پہ ترس آتا ہے یعنی فیل ساری فارم وہ مراد سعید ہے ایک پیشنیٹ ینگ آدمی جس نے پورا کیس پڑا سٹڈی کیا ایک ایک سا لڑا میڈیا پہ اور پوری قوم نے اسی کے مزاق بنا لیا جن کے خلاف توپیں گنوں کا رخ ہونا چاہیے تھا لائک صاحب یہ شزاد اکبر کہ حضور آپ یہ مالک کے شو میں یہ کہتے ہیں کہ دو سو ارب ڈالر آئے گا اور ہم خود اور وہاں پہ جا کے کیبنٹ کو کہتے ہیں کہ نہیں آ سکتا مراد کے کیا قصور تھا کہ مراد نے یہ کہا کہ دو سو ارب ڈالر جو ہم لائیں گے اور آ سکتے تھے ان کو چاہیے تھا کہ پہلے دن کیبنٹ کے اجلاس میں عمران خان صاحب اسی سے بچنے کے لیے اپنے اوپر کیس بنوا بیٹھے ہیں سارا اب مزاق ان کا اڑا ہے ایک جوڈیشل کمیشن یہ بناتے ایک جائش صاحب کو لگاتے پوری ایف بی آر پیش ہوتی پورا وہاں پہ آپ کے تارک باجوہ صاحب پیش ہوتے اور باقی لوگ پیش ہوتے وہ بھی افسران پیش ہوتے جن کو تارک باجوہ صاحب نے سسپینڈ کروایا تھا جو گئے تھے وہاں پہ اتنی بڑی سٹوری تھی اتنا بڑا سکینڈل تھا آپ کو وہاں پہ اساق ڈار کے خاتے میں پڑنا تھا وہ ان کی حکومت نے کٹسی یہ شہزاد اکبر صاحب ان لائکس انہوں نے بیٹھ کے اپنے گلے میں ڈالات ہے اور مزاق قوم کس کا اڑا رہی آج کل قوم کو دع دیں مراز سعید کا اڑا رہے مراز سعید سے غلطی ہوگی جناب کہ وہ یہ کیوں کہا ہے بیٹھا اس لئے مجھے تو نہ ان کی اکاؤنٹیبلیٹی ڈرائی پہ کوئی یقین رہ گیا ہے نہ ان کے اس طرح کے پراپا گنڈے پہ رہ گیا یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ کہتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے ان کی بلکل ٹون ڈیفرنٹ ہے ان کا رویہ ڈیفرنٹ ہے کیبنٹ کو جا کے بلکل یہ الٹا بریف کرتے ہیں سو یہ بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھ سے گئی ہیں نکل اب لہٰذا ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہی والی بات عمران خان نے جیسے وہاں پہ کیبنٹ میں کہا ہے ادھر کہ یہ ہم جو ہے نا آنے والے دنوں میں بڑے ٹاف ہیں تو ہم شریف خاندان کو یہ ٹاف کام دیں گے کہ ہم بتیاری کر لیں وہ بھائی سالوں سے یہی کچھ ہم سن رہے تھے یہی کچھ ہم کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ نایب والے جاتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے ان سے دفاع نہیں ہوتے وہاں پہ پھر یہ مل ملا کے کام شروع ہو جاتے پہلے ان گرفرنسز بن رہے ہیں پوری قوم ایک بخار میں مبتلا ہے ہم بھی سٹوریاں کرتے ہیں سکینڈل لاتے ہیں انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں پتہ یہ چلتا ہے وہاں پہ زمانت ہوگی ہے اس کے بعد پھر تھوس پھر ایک نئی کہانی بنا لیتے ہیں اس کے بعد انہی کا روزگار بھی اسی پہ لگا ہے اور شہزاد اکبر صاحب بڑے زبردست جا رہے ہیں انہی کا کام اسے جو پیسے نے انہوں نے واپس لانے تھے اس کے بارے میں ان کو کوئی پتہ نہیں ہے آج کل وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں حمزہ شہباز کے حمزہ شہباز پہ فلانے پہ ان کی انہیں چیزیں بتا رہے ہیں